وآلہ وسلم نے اگر کوئی سو مرتبہ تکبیر کہے تو اس کے نام عامال میں سواب سو غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے سے افضل ہوگا اور جو اللہ کی پاکیزگی سو بار بیان کرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کان افضل من سیاقے میں اتے بدنا اس کے لئے اتنا سواب ہے کہ سو اونٹ وہ راہ خدا میں نہر کروا کے تقسیم گرہ دے من سیاقے میں اتے بدنا ومن حمد اللہ میں اتمرکان افضل من حملان میں اتے فرسن فی سبیل اللہ بسر جہا و لجمہا و رکبہا اور جو سو مرتبہ کا ہے الحمدللہ 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 اس کے نام آمال میں زیادہ سواب اس سے کہ جو سو گھوڑے مجاہدین کو خرید کر دے ان پر زین لگوا کر دے ان پر موں میں لگام لگوا کر دے اور تمام تر سامان کے ساتھ دے ومن قال لا الہ الا اللہ میں اتمرتن اور جو ایک سو بار کہے لا الہ الا اللہ كان افضل الناس عملا ذالک اليوم اللہ منظر تو اس کے لئے پھر پروردگار عالم کی طرف سے اتنا افضل عمل کہ کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جو پروردگار عالم اس کو عطا فرمائے گا ہاں جو اس سے کچھ زیادہ زیادہ راہ اختیار کر لے وہ الگ بات لیکن اس دن کے عامال میں سب سے زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی اب یہ روایت مکمل نہیں ہو رہی تھی یہاں تک کہ واقعہ آپ کی خیبت پیارت کر دوں امام فرماتے ہیں جیسے ہی یہ خبر پہنچ گئی سروت مند امیر افراد کو کہ یہ چار تذبیحات پیغمبر نے عطا کی ہیں یعنی اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ تو انہوں نے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا کس نے صاحبانِ سروت یہ دیکھ کر فقراء پلٹ کر پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد یا رسول اللہ تو اغنیاں بھی یہ پڑھنے لگے حالکہ یہ تو آپ نے ہمیں عطا کیا تھا تب اللہ کے حوی فرماتے ہیں ذالکہ فضل اللہ یعطی ہے مہین شاہ دیکھو یہ تو اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے مہین شاہ